اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بوائل ٹرائز یہ بہت ہی ایزی سی چیز ہے جو ہم گھر میں عام طور پر بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاول چاہیے اب چاول لے لیں اور سب سے پہلا سٹپ ہے کہ آپ چاولوں کو اچھی طرح سے ساف کریں ان کو چننے ان میں سے اگر کوئی روڑ یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو نکال لیں ساف کرنے اور اب ایک بول میں ڈال کے اس کو ہم لوگ واش کریں گے اچھے چاول بنانے کا میتھر دیا ہے کہ آپ چاولوں کو اچھی طرح سے واش کریں کم سے کم چار سے پانچ پار واش کریں مینس اتنا واش کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ساف ہو جائے اور پانی میں سے ہمیں چاول موزر آنے مجھے جیسے ہی آپ لیکھ سکتے ہیں ہمیں چاول پانی میں سے ساف نظر آ رہے ہیں اب ہم لوگ پانی لیتے ہیں بہنگے کھلا پانی لیں گے ہم لوگ بوائل کرنے کے لیے اور اس میں ہم لوگ خلقہ سامنے مکیٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیوز کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کا پرائس کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہمارا پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے یہ بچی طرح سے بوائل ہونے لگ جاتا ہم اس میں اپنے چاول ڈال دیں گے اور ان کو اب ہم لوگ پکنے دیں گے تھوڑھ تھوڑھ دیر زیادہ ہم ان کو ہنا لیں گے فلیم بلکل نورمل رکھنا ہے بہت ہائی فلیم پہ نہیں بنانے اور نہیں بہت زیادہ لو فلیم پہ بنانا ہے انہیں نورمل فلیم پہ ہم لوگ چاول کو پکائیں گے ہمارے چاول بوائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم لوگ ان کو جو ہے کسی بھی جھنگل سے چھاند لیں گے اور دیکھ جی میں گھی یا آئل ڈال کے چاول ڈالیں گے اب ان کو ہم لوگ دم کے لیے سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پہل اچھی طرح سے ہیلا لیں اس پیڈے ہے اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے ہم لوگ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کا دم دیں گے ہمارے مزیدار سے چاول تیار ہیں ان کو ڈی شوٹ کریں کسی بھی سالن کے ساتھ یا جیسے آپ کا پسند ہو دو چینی ڈال کے اس کو کھائیں اور انجوائی کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں تینکیو ہمارے مزیدار سے س کوتند وہ ہے جیسے آپ کے لئے انجوائے